تُو نے مر تو جانا ہے عطا کچھ ایسا کام کر جا عطا کہ تیرے مرنے کے بعد بھی عطا دنیا تیرا نام بکارے عطا خوشی کے واسطے یہ سلسلہ ہی کافی ہے جہاں بھی ملنا مل کے مسکرا دینا ہے تمہارا عشق تمہاری وفا ہی کافی ہے خوشی کے واسطے یہ سلسلہ ہی کافی ہے تُو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہو شجر شام کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام فائنل وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہی ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہمارے دوست ہمارے بھائی وکیل صاحب لینڈر کانسل ایڈوکیٹ ہائی کور جناب محترم ایم اتاولہ حنیف گچہ صاحب وہ تشریف فرما ہے فروز والا باہر سے ان کا تعلق ہے اور کافی عرصہ پہلے امریکہ بھی شفٹ ہوئے وہاں پہ جا کے بھی امیگریشن میں کنسلٹنٹ ہیں وہ وہاں پہ کنسلٹیسی کرتے ہیں اور جب یہاں سے وہاں پہ گئے اس وقت جوائنٹ سیکٹری بار بھی تھے فروز والا بار کے اس وقت جوائنٹ سیکٹری بھی تھے تو آج جب وہ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ اس پروگرام میں آپ کی کچھ اچھی باتیں کچھ اچھی چیزیں ہم دوستوں سے شیئر کریں اور وہ بھی چاہتے تھے کیونکہ جب انہوں نے یہ پروگرام دیکھا فروز والا بکیر تو انہوں نے کہا جی میں اس پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں یہ پروگرام ہی آپ کے لئے ہے آپ آئیں اور آکے اپنا پروگرام یہ کریں تو آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے آپ سے جناب ان کی باتیں کریں اسلام علیکم بہت شکریہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے دوبارہ واپس آئے اور آکے آپ نے اپنے دوستوں کے پروگرام دیکھیں اور آپ نے خواہی ظاہر کی کہ آپ اس پروگرام میں آئے مجھے تینکیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں نے جب حافظ صاحب کا انٹرویو دیکھا تو میں بڑا امپریس ہوا اور آپ نے بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں بڑی اچھی سٹرگل کر رہے ہیں کہ وکلا برادری کو جو ہے ایک فورم پر لے کے آ رہے ہیں اور ان کا پغام لوگوں تک پنچا رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے انوائٹ کیا ناظرین یہ حافظ سلمان صاحب سے روزوالہ بار سے ہی ہے تو وہ مانشہ اللہ بڑے اچھے شائر بھی ہیں بھوک کے آتھر ہیں تو ان کا پروگرام کیا تھا تو ان کے پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں اچھا بھوک تو سارا آپ نے بھی لکھی ہے جی میں نے شائری کی بھی لکھی ہے نوولز بھی لکھی ہیں جی بلکل 2007 میں 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 نے ایک بھوک لکھی تھی اور اس کا نام تھا عارض و اے زندگی ٹائٹل تھا عارض و اے زندگی میں نے اس میں نوول بھی ایڈ کی ہے پورٹری بھی ایڈ کی تو اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا کام اور سٹڈی بھی جو چلتی رہی اور اس کے بعد میں جو ہے لاغ کی فیلڈ میں آ گیا میں نے اللہ بھی کیا اور پنجاب ایڈری سے میں نے م.ا. پول سائنس کیا اچھا ہو نائس م.ا. پول سائنس کیا تو پھر یہ اس کے بعد جو ہے میں پروفیشنل لائب میں جب آیا تو پھر میں نے یہ پورٹری بھی چھوڑ دی اچھا یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جیتنا مرضی آپ پروفیشنل ہو جائیں لیکن یہ آپ کو ریلیٹس کرتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا فیلڈ میں جب آیا تو ٹائم آپ کو پتا ہے جو لاہ ہے یہ فیلڈ ہسی ہے کہ یہ فول ٹائم ٹائم کنزومنگ ٹائم ٹائم کنزومنگ ٹائم پول ٹائم چوب ہے کیل ہر وقت ہی اب جب وہ فری ہوتا ہے پھر بھی اس کے ذہن میں اس کے کیسیز گھوم رہے ہوتی ہیں بلکل بلکل کہ اب میں نے کیا کرنا ہے تو میں نے اس کیس کی سبا ایویڈنس کروانی ہے یا اس پر میں نے کروس کرنا ہے یہ آئی نو کہ یہ مشکل فیل میرے والد صاحب اللہ جنل سیب کرے چوج محمد نیب گرچہ صاحب وہ بھی ایڈوکیٹ تھے اور میں نے اپنے ہی سکمبر سے وہ وقالت شروع کی اور سمپنائی تو میں اتنا بیزی ہوتا تھا کہ رات کو ایک ایک بجے تاک کلائنٹ کے پاس جانا ہوتا تھا یا کلائنٹ آرہے ہوتے تھے اور ان کے کیسیز تیار کرنے اور ڈیل کرنے میرے فادر جو وہ مجھے ٹکٹیشن دیتے تھے اچھا میں وہ سارا یہ بہت فل ٹائم وقالت ایسا شعب ہے اس میں پورا ٹائم آپ کو دینا بڑتا ہے اور آپ نے اس میں دن اور آت نہیں دیکھتے مطلب سم ٹائم آپ کو بھی ایڈیا ہوگا کہ آپ کے پاس کلائنٹ رات بارہ بجے بھی آ رہے ہیں ایک بجے بھی آ رہے ہیں اور آپ نے ارلی مورنگ اٹھنا ہے جب آپ نے اٹھ کے کسی آٹ اف ٹون جاتے ہیں اپیئر ہونے کسی کورن میں تو پھر تو آپ کو بتایا کہ دو گھنڈ پہلے آپ نے نکلنا ہوتا ہے جیسے لاہور سے آپ نکلتے ہیں ارلی مورنگ اسلام آباد کی طرف ایون یہ کہ فیروز والا سے بھی اگر آپ نے ہائی کورٹ میں آنا ہے تو آپ کو بڑی جلدی نکلنا پڑتا ہے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں ہمارے یہاں بہت ٹریفک کے یہ ساری چیزیں اور میں یہ ناظرین آپ کو یہ بتا دی جاؤں کہ یہ والے صاحب محترم چودری حریف گچہ صاحب ان کا ایک بانیوں میں شمار ہوتا ہے بلکل فیروز والا بار میں وہ ان کے بڑے فانڈر ہیں وہ وہاں پہ میرے والا صاحب فانڈر بار تھے فروز والا بار کے اور جب میرے والا صاحب نے 1974 میں پریکٹس کی تھی تو تب بلکل تھوڑے وکیل ہوتے تھے جو ہے بار میمبر تھے بہت پہلے کی بات یس بلکل صحیح بات ہے اس وقت اس وقت میرے خیال ان میں پیار محبت زیادہ تھا کیونکہ ٹائم ان کو ذرا سا بل جاتا تھا آج کر تو اتنی نفسہ نفسی کا عالم ہے بلکل کہ آپ یقین کریں اور ویسے بھی آپ کو پتا یہ فیلڈ بھی بڑا واسٹ ہو گیا بلکل اور وکلا کی اتنی تعداد ہے کہ جب الیکشن کو کونٹیسٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک ایک وکیل کو کسی کو ٹچی کر لے وہ ہی بڑی بات ہے ایک دفعہ ہی ہو جائے تو وہ ہی بہت بڑی بات ہے ورنہ کیونکہ باہر اتنی ماشاءاللہ بڑھ گئیں گے ہمارے الیکشن وکلا کے الیکشن یہ ایک ایم ایم پیے سے بڑے ہیں بڑے الیکشن کیونکہ ایم ایم پیے تو ہونہوں نے کریں دے رکھے ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنے ہون کے ٹیم ورگ اپنے ہلکوں میں اپنے کونسٹر میں وہ اپنے ووٹر کے پاس نہ بھی جائیں تو کام چال جاتا ہے لیکن وکلا کے الیکشن ایسے ہیں کہ ہر وکیل دوٹ کو جانا پہتا ہے پرسنلی ریکویسٹ کرتے کیونکہ یہ ویل ایجوکٹیڈ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ فلاں کینیڈر میرے پاس آیا ہے اور جو کینیڈر نہیں جاتا کسی ووٹر کے پاس تو وہ ووٹ بھی نہیں دیتے یہ بڑا ٹراف ہے اور بھئی یہ سارے وکلا جو ہمارے ہیں سارے اول پوسٹ گریجویٹس لوگ ہیں اور کہتے ہیں وکیل تا ووٹ لیانا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ بات آپ نے بتائی کیونکہ یہ بھی جوائنٹ سیکٹری آپ رہے ہیں تو آپ کو تو اندازہ ہوگا تو آپ سوچیں کہ جو ہائی کورٹ کا یا پنجاب بار کا وہ الیکشن کو ڈیس کرتے ہو کیا کرتے ہوگے لیکن بس اللہ تعالیٰ سبات بخشے اور حوصلہ مدے ود دعا کیا کیجئے اچھا چلے آپ نے بک تو لکھی ہے آپ نے بڑی خوبصورت تشائری کی کتاب کو سنائیے نا جو آپ کو پسند ہو کو اپنا سنائیں کو انتخاب سنائیں جو آپ کو اچھا لگے میں سناتا ہوں میری جو بک آرزو زندگی اس پر لاسٹ پر میں نے ایک قطع لکھا تھا اور وہ کچھ یوں ہے اور بڑا سبق موز ہے اور بڑا اچھا ہے سب کے لیے تو وہ کچھ یوں ہے تُو نے مر تو جانا ہے اتا تُو نے مر تو جانا ہے اتا کچھ ایسا کام کر جا اتا کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اتا دنیا تیرا نام پکارے اتا واہ 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 اس میں لیسن ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئیں تو کچھ ایسا کریں جس میں لوگاں بلا ہو مرنا تو ہر بندے نہیں ہیں مرنا تو ہر بندے نہیں ہیں لیکن کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ بندے کی شناک بنیں پہچان بنیں اور ایک اچھے لفظوں میں بندے کو یاد کریا جائے بالکل صحیح بات ہے بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایسا اگر ہم سب ہی سوچنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھے ہی کام کریں کیونکہ شیکسپیر نے کہا ہے نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے یہاں پہ ہر بندہ آتا ہے اپنے حصے کا وہ کریکٹر پلے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تو کیوں نہ کریکٹر ایسا ہو جو کہ ایک سٹریٹ میمری ہو لوگوں کو یاد ہو اور ایک اچھے لفظوں میں لوگ یاد کریں بالکل تو یہ تو ویری گوڈ ویری نائس اچھا تو امریکہ میں کیا کرتی ہیں میں جو ہے امریکہ میں امیگریشن کنسلٹر ہوں میری ٹریول کمپنی ہے میری ایک فینانس کمپنی ہے اچھا رائے اللہ کا بڑا قرم ہے کہ میں نے تھوڑے عرصے میں اپنے آپ کو بہت سٹیبل کیا اور میں جو ہے ہر ٹائپ کا جو امریکہ کا ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے بزنس ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے یا امیگریشن ویزا ہے میں ان کو ڈیل کرتا ہوں اس کے بعد میرے دوسرے کنٹی میں بھی سورسز ہیں میں ٹیم ورک ہے اور وہ ہم کام کر رہے ہیں جو میری فنانس کمپنی ہے ہم آن لائن جو ہے سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں جیسے اہمازان ہے یہ امریکن کمپنی ہے ای بے امریکن کمپنی ہے علی بابا ہے وہ چائنہ کی کمپنی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی بندے کو میں فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہوں فورم پیپل کو یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لئے ہی میں دوبائی انڈیا سعودیہ سب لوگوں کو فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہوں جس نے کسی نے کوئی اپنی کمپنی بیلڈ کرنی ہے امریکہ میں یا کوئی اپنا بزنس بنا امریکہ میں یا پیسہ انویسٹ کرنا ہے یا پیسہ انویسٹ کرنا ہے کچھ دوست کہتے ہیں کیسے آپ کی کمپنی کے طرح ہم پیسے انویسٹ کریں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ڈیفرنس آپشن ہے فار ایکزمپل اگر کوئی دوست وان تھاؤزن ڈالر انویسٹ کرتا ہے امریکہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آ کے پاس پیسے نہیں نہ ہے تو آپ ہر چیز بائی کر سکتے ہیں بلکل نیشل پیمٹ کے وہ اس طرح یہ ہے کہ اب تو پاکستان میں بھی ایسا ہے لیکن پاکستان میں صرف میرے خیال سے کچھ چیزیں ہیں گاڑی آپ بائی کر سکتے ہیں کسٹوں پر یا موبائل کسٹوں پر بائی کر سکتے ہیں اچھا وہاں پہ بزنس کسٹوں میں ہو سکتا ہے بزنس بھی بلکل بلکل اگر کوئی بندہ ون تھوزنڈ میری کامپنی کے ثروہ انویسٹ کرتا ہے تو میں اس ون تھوزنڈ سے کیا کروں گا کہ گاڑی لے لوں گا ون تھوزنڈ یو ایس ڈالر یو ایس اے ڈالر اور وہ پاکستانی ون تھوزنڈ یو ایس اے ڈالر وہ پاکستانی تقریبا ڈیر لاکھ پاکستانی لیں گیا تو میں وہ گاڑی لے لوں گا ون تھوزنڈ ون تھوزنڈ ڈالر اور جو ون تھوزنڈ ڈالر سے میں نے گاڑی لے گاڑی لے 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 ون تھوزنڈ ڈرائیور کو دیا بھئیے آپ امبر کرو ٹیکسی چلاو کریم کرو یا وہاں پہ ایک لفٹ ہے لفٹ کافی اس طرح کی جو ٹیکسی بغیرہ ہیں ٹیکسی بغیرہ اس ہی کی ایک رسم ہوگی وہ یہ بتا ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے وہ پورا منت ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کے بعد جو آمدن ہوتی ہے وہ میں ڈرائیور کے جو ہوتی ہے اس کی جو سیلوری ہے اس کی تنخواہ اس کو دے دی اور جو پرافر ہوتا ہے اس پرافر سے ہم اپنی لٹل مارجن رکھیں کمیشن رکھیں ہم وہ جس بندے نے انویسٹ کیا ہوتا ہے ون تھوزنڈ ڈالر ہم اس کو اس کا پرافر دیے جاتے کیونکہ ابھی یہ تھوڑے دیر پہلے میرے سے ان کی بات جب ہو رہی تھی تو انہوں نے جب اپنی یہ فنانس کمپنی کی بات کی تو اب یہ کہ ان کے لئے مجھے تو تحفظات تھے اور میں نے آپ سے کہا بھی کہ پیسے کتے ڈوبتیں نہیں جان گئے کیونکہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہم خون پسیلے کی کمائی کی بھی امریکہ کے شوق میں اس کو بھی روڑ دیں تو یہ نہ ہو تو پھر انہوں نے یہ پھر مجھے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور بقاعدہ میں جو انٹرنیشنل لیول پر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو اگر میں کسی کا وان تھاؤزن ڈو تھاؤزن اگر فراد کر لوں گا دھوکہ کر لوں گا تو وہ صرف ایک دفعہ کروں گا تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور میں لوگوں کے کام آتا ہوں اور یہ میرے لئے بڑی اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں کسی کا کام آتا ہوں تو اس میں یہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی اپرچونٹی اور اچھی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے وان تھاؤزن پائیو ہندر ڈالر تو جب اس کو ارننگ ہوگی ڈالروں میں اور جب اس کا پرافٹ ملے گا تو وہ پاکستانی کرنسی میں چینج ہوگا تو وہ کافی رقم بن جاتا ہے کافی رقم بن جاتا ہے ایٹس ناڈا بیگ امونڈ کہ آپ پچاس تھاؤزن ڈالر انویسٹ کریں یا وان کروڑ روٹیز انویسٹ کریں لیٹر انویسٹمنٹ سے آپ کا آپ اپنا کام شروع کر سکتا ہے جناب چلے آپ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اپنی سیننگ پوائنٹ ایو سے جی بالکل اور پھر یہ ہے کہ بقول ان کے وہ جو آپ کا سرمایہ وہ ہے بھی محفوظ بالکل اور وہ آپ نے خود بھی تسلی کرنی ہے بھئی کہتے جاگ دے رہنا تو میرے دن رہنا یہاں کی کلمہ میرا ایک سسٹرم ہے پاکسان میں کہا جی ڈیڈب صاحب آپ نے کہا تھا یا سر کوئی بات نہیں میرا ایک پاکسان میں نیٹورک ہے ایک سسٹرم ہے تو وہاں پاکسان میں بھی اگر کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے یا کوئی بزنس انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں ایک چیز کہتے ہوں ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ اتا بھائی کہ اس میں ایک انسٹرنیٹی پائی جاتی ہے ہمارے شعبے میں ایک انسٹرنیٹی یوں پائی جاتی ہے کہ کیس ہے نا کیس آیا آیا نہ آیا نہ سے ہواہی روزی ہے نا ایک قسم کی آپ کی کوئی پکی سیلوری نہیں ہے آپ کہیں سے آپ کو کوئی منتلی انکم آ نہیں رہی آپ نے تو وہ کیسی سے کمانا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی وکیل بیمار ہو جاتا ہے یا وہ کوٹ میں نہیں جا سکتا تو سمجھیں وہ اس کی سیلوری اس کی جو ساری انکم میں وہ تروک گئی پھر کیا ہوگا پھر فیملی کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا تو اس لیے میں سامجھتا ہوں کہ انویسمنٹ پوائنٹ ویو سے آپ بے شک آپ سارے جتنے بھی ہمارے بکلا بہن بھائی یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی مقدار میں بے شک آپ انویسمنٹ کریں لیکن آپ اپنی سیویگ لازمی کریں بلکل نہیں میں اپنے دوستوں کو اپنے کلیگ کو اپنے فالو کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری طرح نانویسٹ کریں لیکن اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ نے وقالت کرنی ہے تو ساتھ میں سائیڈ ڈیزنس لازمی ہونا چاہیے it is a very necessary حالکہ یہ کہا جاتا ہے کہتے جی وکیل فل ٹائم وکیل ہے وہ اور کوئی کام نہ کرے کوئی کاروبار کرنی سکتا لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے چلو نہیں کر سکتا مگر وہ خود involved نہ ہو بے شکل لیکن اپنا پیسہ بیسے تو تھوڑا بہت لگا سکتا ہے دیکھیں جی اپنا تحفظ کرنے کا تو ہر بندے کو اختیار حاصل ہے وہ فیملی وہ بچے آپ دیکھیں کہ جب ہم آپ ہمیں بچوں کو ایک کانٹا نہیں کہیں چوبنے دیتے کتنا ان کا خیال کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہمیں کو چھوڑے پھر ان کا کیا ہوگا بندہ جس ٹھنک نا انسان ہے بلکل بلکل بزنس بہت ضروری ہے چاہے چھوٹا ٹائپ بزنس ہو بڑا ہو کوئی بھی اگر بندہ خود نہیں آوائیلیبل تو اپنے کسی بین کو بائی کو کسی کو ساتھ میں تیج کر لیں یا اس کو آگے کر کے ہاں یا نہیں ٹھیک ہے آپ وقیلیں بقالت کرتے رہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے خدا نہ خواستہ کوئی دکان کھول کے بیٹھ جائیے وہ تو it looks very indecent لیکن پیسہ آپ تھوڑا بہت کئی نہ کئی اس لیے کہ صرف بچت کے پوائنٹ ویو سے سیونگ کے پوائنٹ ویو سے آپ کئی نہ کئی تھوڑی بہت انویسمنٹ کریں لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں اگر کوئی ہارڈ ٹائم آتا ہے تو وہ آپ کی جو ہلپ ہو جائے وہ تو دیکھیں حفظ مات اقدم کے طور پہ اور آپ دیکھیں کہ جو اپنی اپنی سیلف اس کے لیے تھوڑی سی تفوز کے لیے تو بندہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ تو اس کا تو کہا گیا اچھا دوسری بات یہ کہ چلے آپ کچھ اور سنائیے آپ کوئی اچھی سی پویٹری سنائیے آپ تو آپ نے کتاب لکھی آپ دیکھیں اتنی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی ہے نوبلز آپ نے لکھیں کہ امریکہ نے سارا کچھ بھلا بھلو دیا ہے تس سے بھی دل پھرے بھگا بھروز گار کے دنیا نے تیری یاد سے بھگان نہ کرتیا یہ والی بات ہو گئی امریکل لائف جو ہے بہت ہارڈ ٹوف ہے اور بڑی بیزی لائف ہے یہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی ہے چاہے وہ مل اگر وہ کام نہیں کرتا کسی ٹائپ کا بزنس کی کرتا جوپ نہیں کرتا تو وہاں پہ سسٹم نہیں چلتا یعنی وہاں کوئی بیلیاں کھانے کا کوئی رواج نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ گھر کا ایک فرد کماتا ہے تو بارہ بندے بیٹھ کے کھاتی ہیں وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ ہر بندہ کام کرتا ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ وہ کیوں ترقی ہو رہی ہے پھر آخر موشہ کی کیوں ترقی ہو رہی ہے اسی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے ہر بندہ اپنی ریسپونس بھی پپولیشن کو کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے پھر دوسری بات یہ کہ گھر کا ہر فرد کہیں نہ کہیں وہ کام کر رہا ہے اپنا اپنے حصے کا وہ کنٹیبیشن کر رہا ہے اگر وہ سپینڈ کر رہا ہے تو کنٹیبیشن بھی تو کر رہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بے شک اببا جی کیا بھائی جن کیا پھر ہزمنٹ کیا وہ ہی کمائے لائیں اور ہم دھڑا دھڑا شاپنگ کریں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ کھاتے تو کہتے کمے بھی ختم ہو جاتے ہیں بیلہ کھانے سے تو یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ تھوڑا بہت اپنا کنٹیبیشن بارال اپنے فیبلی کے ساتھ کوئی ہیڈ پیل ہونی چاہیے ٹھیک ہوتانے خاصتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو چلو ایک بندے پہ بوجھنا پڑی یہاں پہ بھی اگر کوئی ہم دو دوست پیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کبھی بیل شیئر کرنے کا ٹائم آئے تو ویسے تو ہمیں مجھے تو بہت برا لگتا ہے میں اپنے آپ کو کہتے ہوں کافی پاکستانی دیسی سی ہوں کہ میں کہوں کہ نای 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 میں دے رہی ہوں لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ امریکن سسٹم ہے کہ ٹھیک ہے ہاف آپ دے لیں ہاف ہم دے لیں اور آرام سے بیٹھ کے اچھا سکھانا کھانے ایسا ہونے چاہیے میں اکثر کمیونٹی کا حصہ ہوں مہرکن تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی ہے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ گیٹ ٹو گیتھر ہو جاتے ہیں لیکن فوڈ اپنا لے کے آتے ہیں کسی پارک میں ہو گئے کسی ڈیسٹورنٹ میں ہو گئے یا وہاں پہ مائی ڈین ہے یا اس طرح ایسے یہاں پہ ایسا ہو جائے تھے لوگ کی تالے دے رہے کہ مار دیں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنا فوڈ گھر سے لے کے جاتا ہے ایسے نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنا اپنا کےک لے گیا تو سوئیہ وہاں پہ بنتی نہیں ہے بلا وہ نمی نمی سوئیہ جو اید پہ بھوڈی ہے مسجدار کے ساتھ بنتی ہیں بنتی ہیں سوئیہ اور اید یہ بڑا چولی دامن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ اید والے دیں اید نماز جب بندہ ہم مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں ایدگاہ میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فوڈ ساتھ میں لے گیا یوز لے لیا پانی لے لیا کوک لے لیا کیک لے لیا کوکیز لے لیا لے کے اور جا کے وہاں پہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں بیک سائٹ پہ ٹیبل لگے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دی رہی ہیں اور جب بندے نے اید نماز پڑھ لی نہیں ہے اید نماز پڑھنے کے بعد سارے اپنے اپنے وہاں سے جو بھی اس کا دل چاہتا ہے کسی نے بوتل پڑھ لیا کسی نے کیک پڑھ لیا اور سارے آپس میں سلامزہ کرتے ہیں اور کتنی مزے کی باتیں ہیں اتھے چیزیں چکی ہمیں نہیں جانتے گا ہاں نا جو آپ نے اپنی چیز رکھی وہ آپ کو وہیں رکھی ملے گی جان آپ نے رکھ دی ہے تو جس پو گوڑ سیک اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں نا اپنی اچھی باتوں کے ساتھ اگر اس کلچر کو بھی تھوڑا سا آپ پرموٹ کر لیں اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ ملتا ہے بہنبایوں سے دوستوں سے تعلق سے اور دوسرا کھانا ہے اور کسی کا اس پر بوجھ بھی نہیں پڑھتا اور مطلب اور آپ مزے سے ایک نسے کو دیکھیں سوشل بھی ہوتے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں کھاتے پیتے بھی آپ کچھ اور سنائیے کوئی اور اچھے شائر جن کو آپ پڑھتے ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں میں یہ ایک بڑی فیوریڈ پوٹری ہے میں اکثر پڑھتا ہوں گناتا ہوں تو میں ضرور شیئر کرتا ہوں خوشی کے واسطے یہ سلسلہ ہی کافی ہے جہاں بھی ملنا مل کے مسکرہ دینا تمہارا عشق تمہاری وفا ہی کافی ہے خوشی کے واسطے یہ سلسلہ ہی کافی ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات اور واقعے ٹھیک ہے خوشی آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بڑی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو رہا سیکھی بلکل آپ ہم بڑے بڑے ایونٹس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہوئے گا دے فیر انجوئے گا اس کو نہ کریں آپ جب دوست چار ملتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ٹائم بریسنگ ہے ایسٹ ہے ہمارے لئے کیا پتہ وہ وقت میں پھر واپس لوٹ کے آنا ہے کیونکہ جو ٹائم گزر جاتا ہے وہ کہاں پھر واپس آتا ہے اب دیکھیں نا جو آپ کو دوست میں لئے اچھے بے شکہ وہاں بہت مصروف ہیں امریکہ میں لیکن یہ دوست آج بھی آپ کو اچھی لگتے ہیں میں مجھے دوست پوچھتے ہیں مجھے اپنے فیملی والے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے یہاں پہ نہیں ہے اپنے دوستوں کو مس کرتا ہوں اپنی فیملی کو مس کرتا ہوں وہاں پہ باقی دنیا کی ہر چیز ہے نعمتیں دیکھی جائے تو ساری ہے لیکن دوست بھی اللہ کا بہت بہت بڑا سرمایہ بہت بڑی نعمت ہیں آپ دیکھیں نا وہ تو یارہ نال بہاران بہارانے بلکل کیا بات ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے چلیں کچھ اور سنایے ایک فرد عباد شاہ ہے میرے بڑے فیوریٹ ہیں اچھا ہاں وہ ہمارے فیوریٹ ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا لیکن میں ان کے کچھ لائنیں آپ کو سناتا ہوں میرے دل کے شام صویرے ہو میرے دل کے شام صویرے ہو ایک بار کہو تم میرے ہو میں پنچھی پیار کے راہوں کا تم میرے رہن بسیرے ہو بہت اچھا زبردست پہ تو بات ہی ختم ہوگی ایک بار کہو تم میرے ہو پچھے کڑی گال رہے گی اگر سچے دل سے وہ بیرا ہے تو بات پر بنتی ہے تم نے دیکھا ہے کبھی ایک شام نظر شام کے بعد یہ بھی فرط عباد شاہ صاحب ہے ماشاء اللہ تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہو شجر شام کے بعد کتنے چپ چاپ لگتے ہیں شجر شام کے بعد تو ہے سورج تجھے مقلوم کہاں رات کا دکھ تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد یہ فرط عباد شاہب کی بڑی ان کی خوبصورت یہ غزل ہے شام کے بعد بلکہ پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے شائری کی اس کا نام انہوں نے شام کے بعد لکھا کہ تو تو سورج ہے تجھے مقلوم کہاں رات کا دکھ تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد بہت خوبصورت ہے اچھا یہ بسری شام ہی تو کہہ رہے تھے آپ کو بڑے پسند دیں اچھا فیض احمد فیض آپ کو بڑے پسند دیں فیض احمد فیض کا بھی کچھ سنائیں فیض احمد فیض جو ہے میرے سمجھنے کے بڑے جو میں بچمن سے ان کو لائک کرتا ہوں ان کی پورٹری کو تو ان کا کچھ اشار میں نظر پیش کرتا ہوں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ورانے میں چپکے سے بہار آ جائے